اہم خبر شامل کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں امران خان نے لاہور میں سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا لاہور میں ہونے والی اس ملاقات میں امران خان نے سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا انہوں نے کہا کہ نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے الیکشن نہ ہوا تو آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ عارف علوی ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی کردار ادا نہیں کر رہے اہم قبر چیمن تحریک انصاف عمران خان کی صاحبیوں سے ملاقات لاور میں ہونے والی اس ملاقات میں عمران خان نے سڑکوں پر آنے کا اندیہ دے دیا انہوں نے کہا کہ نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے الیکشن نہ ہوا تو آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تفصیلات کے لیے عتیق ملک سے رابطہ کریں گے جی عتیق ملک بتائیے گا عتیق آپ مجھے سن پھا رہے ہیں جی میں کل چیرمہ تحریک انصاف عمران خان سے صاحبیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں عمران خان نے سڑکوں پر آنے کا اندیہ دے دیا ہے گترو میں ان کا کہنا تھا کہ نوے روز کی انتر الیکشن نہ کرائے گے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے اور اگر نوے روز میں الیکشن نہ ہو تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جنرل اٹائٹ باجوہ ہندوستان سے دوستی چھاتا تھا اس کی معاملات یہ ہے وہ خراب ہوئے اور اس کے ساتھ ان کا اس طوالے سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر آر ایس والوی ہمارے سبشمنٹ کے درمیان جواب کسی ایک سنگل کے دار نہیں کر رہے تھے اور شاہ محمود قریشی اور پرویزلائی کو دوسری جماعتوں سے رابطہ کرنے کی جو تاعت کے اب وہ بھی دے دیا گیا ہے جبکہ پارٹی کے کسی بھی رکھت کو دیگر جماعتوں اور سیاسی شخصیات سے ملنے پر کوئی بندید نہیں ہے جبکہ سپرین کورٹ کے پہلے سو موٹو کے ذریعے اسمبلی بحال کی تو اس وقت سو موٹو ٹھیک تھا سپرین کورٹ نے الیکشن کے لیے سو موٹو لیا تو یہ لوگ سپرین کورٹ کے پچھے پڑ گئے ہیں مرانہ کا مزید کہنا تھا کہ کسی قانون کے تحقیق ٹوڑی کی پجاب اور کسی اسمبلی بحال ہو سکتی ہے موسیٰ نکوی آئیچ پجاب اور جنانی پیشہ افراد ہیں میری موجودی میں میرے گھر پر حملہ کیا گیا اس کے خلاف عدالت میں کیس درد کرویا جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے عظم عشوانی کو کون لوگ لے کر گئے دیں چیمن تحریک انصاف عمران خان کی لاہور میں صحافیوں سے ملاقات جس میں انہوں نے کہا کہ نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے الیکشن نہ ہوا تو آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی انہوں نے کہا کہ سوموٹو سے اسمبلی بحال کی تب سوموٹو ٹھیک تھا الیکشن کے لیے سوموٹو پر عدلیہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں مزید کہا کہ موسیٰ نکوی اور آئیچی پنجاب جرائن پیشہ افراد ہیں اور یہ بھی کہا کہ کس قانون کے تحت توڑی گئی پنجاب اور کیپی اسمبلی بحال ہو سکتی ہے میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملہ کیا گیا ان کے غلاف عدالت میں کیس درج کروانے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے عظر مشوانی کو کون لوگ لے کر گئے تھے یہ بھی کہا کہ عارف الوی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی کردار ادا نہیں کر رہے عثیق ملی کس وقت ہماری ساتھ موجود ہیں عثیق ملی کی ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس اسی حوالے سے جو ہے وہ اہم تلین اجلاس ہوا اور آج چیمن تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ بھی لاہور میں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور سڑکوں پر آنے کا اندیا دیا تو دونوں طرف سے ہم دیکھے ہیں کہ پولٹیکل ٹیمپریچر کافی بڑھتا جا رہا ہے یہ بلکل یہاں پر صورتحال مزید دیکھی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر اب دوبارہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جیسے ہی عمران خان السلامبہ سے واپس آئے تو تو ایک سو دو تین کا فریق دیکھا گیا تھا اس میں جو پارٹی رہنما تھے اور جو لسکین رہنما تھے ان سے ملاقات نہیں ہو پاری تھی لیکن اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب سڑکوں پر آنے کا اندیا دیا گیا اور اس سوالے سے خاص طور پر مشاورت نہیں جا رہی ہے چونکہ جو لغورہ سوائی گوٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور جتنے بھی سیاسی رہنما دلیا کے خلاف بیانبازی کر رہے ہیں اس سوالے سے ان کی کاربائی کروانا چاہتے ہیں لیکن اب سرمت ایکیر صاحب عبنان خان خود بھی اس سوالے سے کافی متحرک ہے اور اس سے پہلے بھی شاو عبود قریشی کے جانب سے ایک بڑا اجتماعہ جو ہے وہ صاحب ججز کے ساتھ کرنے کا جواب اعلان کیا گیا ہے جس میں جو عدلیہ کے حوالے سے اور جو عدلیہ بچاؤں مہین کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ فیصلے ہوتے جوابا نظر آتے ہیں اور اب جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پیشنف جاری ہے اور ممکن ہے کہ جاندی روز میں یہ جلد فیصلہ کر لیا جائے گا لیکن اس مرتبہ جو سب بندی ہوگی وہ اکیلے نہیں ہوگی بلکہ اور سیاسی جماعتوں کو جو کہ ہم خیال ہیں ان کو ان بورڈ لیا جائے گا اور اس سلسلے میں پرویزلائی جو ہیں وہ بھی کافی متحرک ہیں اسد عمر شاہ محمود قریشی دیگر جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ اور پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے تو اس مرتبہ یہ زورتحال جو بنتی نظر آ رہی ہے اس میں پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی بلکہ اور سیاسی جماعتوں کو بھی ان بورڈ لیا جائے گا جی بالکل آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی جو ہے وہ تیز کر دی گئے ہیں جو پر اینزلائی ہیں اسد عمر ہے ان کی جانت سے جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے ساتھ رابطے بھی جواب کی جارے ہیں جبکہ آج جو ہے وہ خاص کور پر جو اسد عمر ہے سینیٹر ایجاز احمد چودری ہیں انہوں نے آج جماعت اسلامی کے مرکت ملسورہ میں ملاقات کیا اس راجعہ سے خاص طور پر ملاقات کیا ہے جن میں انہوں نے ملکی اسد عمر پر بات جس کی گئی ہے اور طریقہ صاحب اور جماعت اسلامی کے مابین رحافت کو تسلسل آئندہ بھی برقرار رکھنے پر اصفاد بھی کیا گیا ہے اور اس پر بھی مکمل اصفاد کیا گیا ہے کہ مجزہ جنبیس کیا سی قرآن سے نکلنے کا بات راستہ جو ہے وہ پاکستان کی متفقہ آئین اور جمہوری نظام پر ہے اور اس طرح ایک دے گئے جا رہا ہے اس وقت ایک اور خبر آپ کی طرف